ایک تدیس اور سنا دیاں کے بس کرا چل ایک منٹے اے گھٹے بہت ٹھیک لوڈ شڑے دیا اس گھٹے سنا دیئے کے بس کریے چلو ٹھیک لو جی آخری سنو 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 جی یارہ دا وجہ ہے لبو تسی کے چلو جدا کل سنو سنو لو جی آخری حدیث سنا کے میں تغییر ختم کر دیا آخری دا مطلب آخری بالنبوئے ککا ادم تو جو نہیں لو جی اے جیڑی دیس سنانا موضوع میں رہو یہ جاہو کا جڑا یار دبوئے تھے آجائے تسا میرے والے وکڑے تتوانو میں کر کے وہ کھانے کیڑا کیڑا کتے کتے کی کی کر دا سی پہ آ شاید کتر جائے تر دل میں میری بات لو جی اس حدیث پاک دے راوی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیوں میں رک روکے بولاں گا ٹھہر ٹھہر کے بولاں گا تاکہ ہر بندے نے سمجھ آوے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رنے اس حدیث پاک دے راوی نے وخاندی ذمہ داری میری آن دے رنے کے مکہ پاک وچ کتے ہیں مکہ پاک وچ ایک منڈا سی ایک نوجوان سی اس دور دا جیڑا میک اپ سی نہ میک اپ وہ منڈا کردہ سی ایدھر اوکڑے میرے والے شیشے کے کھلو جانا انہیں وہ میک اپ شیک اپ کرنا وہ جو بھی اس دور دا ہے سی کسول کی پوڑڑروں نے لانا میک اپ شیک اپ کرنا تیار ہونا اچھا جی اوہ وہ دی خود پسندیدہ عالم ایسی عبداللہ ابن مسعود حرمان جیلے تیار ہو جانتا تھی نا تے اپنی طریف آپ شروع کر چھڑتا تھی کیوں ہوئے میرے آتھ کے ڈیس سوڑے نہیں ہو باہ میرے کڈیس سوڑے نہیں میرے پیر کڈیس سوڑے رنگ میرا کڈا چھتا ہے ان جو نے اپنی طریف کرنی خوش ہونا بعد امادہ نوی ہو عبداللہ ابن مسعود حرمان دے کہ دینا کرو تیار شیار اڑکے بان بھب کے نا ترکلوتا شیشے کے کھلوتا سرخی پوڑر لالے اسے میک اپ شیک اپ کر لیا تے اپنے آپ نے مخاطب کر کے اندر باہر نہ جانا مکہ دے باہر میں چھڑا لوگ میں نے ویکھڑا ٹھیک ہے وہ بولے گا دو جی دی ربان ٹھیک نہیں وہاں سے دعا کر دیں آگے نبید غلامو حضرت اپنے مسعود فرمان دے ایک دن کرو تیار ہو کے سونا بھن بھب کے بہو بھن کے ویل سٹے ویل ڈرس ہو کے نا ایدرو اے منٹا بزار مکہ بچا گیا او درو آمینہ دا لال آگیا اوے غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو ایدرو اے منٹا بزار مکہ بچایا اترو آمینہ دا لال آیا اوے لوگوں ناچاندے ہوئے ہیں ہاتھ ساتھی توڑتے ہیں انتفاق کیا توڑتے ہیں آج جب تھی نظر گئی نا حضور دے چہرے تھے اینے ویکیا ود دو ہا دا چہرہ ہے وَلَّلْدِيَ ظُلْفَانِ مَازَاغ دے قَاجَلِ اوہ لوگوں حسن و جمال مصطفیٰ بے نکاپو پے حجاب عبداللہ ابن مسعود فرمان دن آنچ کر کے نا ٹک ٹکی لا کے میرے حضور ناوے ویکھی جا رہے ہے ویکھی جا رہے ہیں اوہ میرے حضور ناوے ویکھی جا رہے ہیں جس نے خوب گیا نا توڑے تھے میرے نبی تے حسن ویچے محب ہو گیا مستقرک ہو گیا اپنے آپ نو ملامت کر دا تے خُس سے اندھا پاگیاں دے اوہ تو کیلے حسن نے پیچھے پیاں ہوئے اصل حسن تے آہیں اصل حسن تے آہیں تو کیلے حسن یک اللہ کر دا پھر نے آنکر نبی پاک نے حسن و جمال وچ مہا ہو چکے ہیں اے جڑے بچوں کے حضور در نوکر اے عالم تخیل ویٹور کے حضرت امدللہ ابن مسعود ابوہ تھے اے نبی دے پیارے صحابی جدو اے مندہ ساڑھے نبی دے حسن وچ کھو بگیا سی ساڑھے نبی پاک کے دے کو سونے لگ دے سن کہ صحابی رسول پتہ کیا دے نے وہ بچوں کے اندر انوالے ہو مکے دی مٹھی مٹھی ہوا چل دی سی سنو درہ ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے تو اڈے تے میرے نبی دیا واللیل دیا کالی زلفان کھلی ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے دنال واللیل دی کالی سنب کم کھا کے چہرہ ودوہان چمدی سی اے جڑے نوکر نوکر کی برافشرا صاحب پوچھ دے نہیں کی حضور دے پیارے غلام جدو حضور دیا زلفان چہرہ ودوہان چمدی سرپئیاں تے کڈیاں کو سونیاں تے میرے نبی دو غلامو میری محبت آن دی صاحب یہ رسول نے فرمایا ہوئے گا کی پوچھ دیو نبی دیو غلامو نبی دیا زلفان دا حسن جناب کچھ نہ پجھ دے بیان کرو تے صاحب یہ رسول نے کیا کیا ہوئے گا زلفان بد نہیں دیا زلفان بد نہیں دیا صاحب یہ نہیں دیا زلفان بد نہیں دیا زلفان بد نہیں دیا جنہیں کھو لفظ میں پڑھے نہیں جنہیں دیتا کسی پڑھو گے نہیں دیا زلفان بد نہیں دیا ضخل یہ رسول ہوتا ہے زلفان بد نہیں دیا انا زلفان بد نہیں دیا نہ زلفان دی خلقش دیا وہاں کا نبی دیا یہ لوگ گئتو لوگ پڑھو گے زلفان مدلی اے اپدنائی پرمسود کدیاں کو سونیاں لے ساتھ حنور دیا زلفان کہ صاحب یہ رسول کی آنے اُڑ گئے اِنہ زلفان جیرہ چیرے 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 تو چکر ایدائی چیرے زلفان مدلی دیا اِنہ زلفان جیرہ چیرے اِنہ زلفان جیری پاک گئے اِنہ زلفان جیرہ چیرے موسیقی 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 پھڑھ لو قپرا حافظیات پھڑھ لو صحفہ دے صحفہ دے صبحان اللہ صبحان اللہ حسیثان کی رامی تو عجو فرمانا میرے والدھا قدرت حدیث پاک عبداللہ ابن محصول فرمان دے نا آن کر کے حضورون ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں اچھا حضور تھوڑی در اختر رکھے سرکار آگے چل پہ موںڑا میرے نبید پیچھے ٹوپے ہیں حدیث پاک پڑھو جدر جدر حضور جاننا اے مگر 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 حضور کسے صحابی دے کروڑ جان اے پیچھے پیچھے جائے حضور صحابی دے کر دے اندر تشیغ رہے جان اے عطمان کے مار کھلو رو ہوئے حضور باہر ہیں پھر پیچھے ٹرپ ہوئے سنیوں سرکار مسجدے اندر تشیغ لہے جان اے عطمان کے مار کھلو رو ہوئے میں پڑھایا اینتھوں آٹھ دن ہو گا میرا نبی دا پچھا کر دیا کنے دینے ہیں کنے دینے ہیں اٹھ دین ہو گیا حضورتہ پچھا کر دیا اچھا جس لئے اٹھوں دین آیا تو اڈیت میرے رب العالمین نے فرمایا محموبہ مکہ شریف تو حجرت فرما کے مدینہ شریف چلے جو اچھا سرکار مکہ پاک تو مدینہ پاک چلے گئے جس لئے سرکار مکہ پاک تو مدینہ پاک ایک نا سنی ہو گل بڑی توجہ علیہ سرکار مکہ تو مدینہ گئے ایدہ محبوب اکھا تو دور ہو گئے یہ تڑپے یہ تڑپے مچنے ایدہ تھے یہ حالی کوئی نہ یہ تڑپے پاک بیچ حضور دی جدائی تھی حضور دے فیرات بیچے تڑپ دے پہ ماہ یہ بیاد تیترہ کوئی ایدہ حال نہیں ہے حضور تو بغیرہ جینا موحال ہو گیا ایک دن گزریا دو دن گزرے چار دن گزرے ملادیوں اٹھ دن گزرے اور سنیوں دن گزر گیا دس دن گزر گیا بولو دن گزر گیا جس لئے دس ہواں دن آیا میں حدیثیں باگ مچ پڑے ہیں ایدہ ایک چاچا سی ایدہ بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع ہوئی اور مزیدر بھی گلے سارا کاروباریں منڈا سام دستے ہیں ایدہ ہینڈ آوروں نے کی تا سی اونر انہوں بنائیا سی اچھا ہویا کی جس لئے دس ہواں دن آیا منڈا نبی پاک دے ہجرت جدائی وے چھتر پڑے ہیں کیڑے ویلے منو عزور نظر آوڑ کیڑے ویلے میں عزور ہوئے کھاں کی تو منو عچیرہ نظر آوے جس لئے بے بس ہو گیا نہ مجبور ہو گیا حدیث پاک دے اندر ہوندہ ہے کہ اپنے چاچے کو لاؤ گئے تیا آکے چیخ لیا آگے آنڈا چاچا سنو ایدہ چاچا آنڈا ہے جی بیٹا او جی پتر کی گا لے اندر چاچا میں مدینہ جانا ہے اچھا پھرنا آڑے ہو جزاک اللہ جڑے بولے اللہ ترون سلامت رکھے جلے نہیں بول سکے نا اس تووقت کے میرے کوئے آسان نہیں جیونا انہ Cons realize آجایا تو تمہیں شبان اللہ نہ آوے تو تمہیں شبان اللہ کیونکہ اس تو کہ میں آسان نہیں کر سکتا میں دوبارہ بول دے نا ر Casa دس ویں دن اپنے چاچے کو لائے پر بس ہو گئے مجبور حضور دی جدائی پہ تڑپ کے چیخ مار رہا ہے چاچا وہ اندھا ہے جی بیٹھا وہ جی پتر کی گا لے اندھا چاچا میں مدینہ جانا ہے آئے سنو یار بات دا مدال بھی ہو جس سے لے نہیں گل کی کہ چاچا اندھا گا سنو میری اے کان کھول کے میری گا سنوے مدینہ جانا تے بڑی دور دی گا لے تو مدینہ دا نام ہی لیا نا تے پتہ ہی مدینہ جانا ہے تو عبداللہ ابن مصور فرمان نے چاچا ہی نگل پہ کرے منڈے نے چاچے دیگا لے چاچے سویرے اپنا کاروبار آپ سام بڑھیں میں سویرے مدینہ ٹھوڑ جانا ہی پھر نا کی پیا چاچا ہے منڈہ تے میرے کی کہ بولی نہیں چاچے اے جڑے نے جواب دیتے ہیں نا جڑے نے جواب دیتا ہے فشرا صاحب گلو اچھے ہو رہے ہیں گلو اچھے چاچا ہم دا جڑا بولی ہے ہی کدی نہیں سی آج تڑا کر کے جواب دیتے ہیں گلو اچھے سم تنگیز رونگ کچھ رولا ہے کچھ پرابلم ہے کہ جڑا منڈہ منڈہ جواب دیتے ہیں اگر سنو سنیو پڑھو دیسے بعد چاچے دوجہ وار دیتا ہے خبردار اے گال سنو میری تو مدینہ دا نام ہی لیا نا پتہ ہی نا میری پیٹ بکریاں اونٹ اجڑا اندھے اجڑتے وارے اندھے وارے پڑھے مال سارا تیر کو لے ایچھے میں رکھا لے نہیں مدینہ جانا ہے تُو عبداللہ ابن مسور فرمان دا چاچا ہی نہیں گل پیا کرے منڈہ پھر بولا تھا چاچا ایک میٹ سویرے اپنا مال آپ کھولے نہیں میرے لوپا میں وارج بچے پکے مار جان میں سویرے مدینہ ٹور جانا ہی سنو چاچا مطح پڑھ سنا پہ منڈہ کرتا کیے پیپرنر یہ تڑاک تڑاک جواب دیندہ پیا کی کرتے ہیں تکتی بولی یا نہیں سی پڑھ دیسے باگ وہ خاندی زمینہ داری میری یہ چاچے تیجہ وار کیتا ہاں دیکھا خبردار اوئے میری گھر سنا ہے میرا سونا چاندی ہیرے جوہرات پتہ ہی نہ سا رہے تیجہ وار نے تو نال ہے مدینہ دا یہ ایچھے عرشن کھا ہی نہ دے حلے انہی گھر پیا کرے عبداللہ ابن مسئل فرمادہ نے منڈے کروال مو کر گیا تھا ماں او چاچے دا سونا چاندی لیا اے دی ماں نے گتلیاں تھے تھائیلیاں لیا تھا بھاڑا چاچا ہے مال پورا کر لیا ہے میں مدینہ توڑ جا نہیں سوئے میں سوئے مدینے توڑ جا نہیں جس لئے چاچے میں کیا نا اے ملڈا بس اے نکل گیا میرے تھے اے نہیں ہلا پس ملڈا جڑا اے دے جواب یا دے چلا گیا چاچا ہینڈز اپ کر گیا بس گیم ایز اوبر اے میرے تو نکل گیا ہے پھر خیال آئے اسے ایک ہے جی تمہیں تھریٹ کرنا تھی خبردار اے تیرے جسم تھی جیڑے کپڑے نا تھی تیری پیری جیڑی جتی ہے پترائے میرے مال دی ہے اے میری کمائی دی ہے تو نال اے مدینے دا تینوں میں ایتھے کھڑا کھڑو تا سرے بزار ننگا کرا گا اپنا جتی کپڑا اترواں گا عبداللہ ابن مصور حران نے نے چاچا ہینی گلپیا کرے اے غیرت مند ماما دے غیرت مند پترو اس منڈے نے دھوڑ لائی کھڑوال جا کے گھر دے دروازے دے پیچھے لوگ کے نا سنیوں انہیں کمیز اتاری انہیں تمت اتاریا انہیں جتی اتار کے بار سٹی آنڈا اماں کوئی کپڑا آنڈے ستر کا جماس دے وہ یہ دی ماں نے دپٹا ستیا لوگوں انہیں ماں دا دپٹا توٹ پلے کیتا ادھا لک بن کے ستر کا جلیو سو ادھا گھر ویچ پا کے نا بوے پیچھو نکل کے چیخ مار کے روکے آنڈا نیمام مدینے جانا ہی نیمام مدینے جانا ہی سنیوں ادھا دپٹا ماں دا لک بنے ہیں ادھا گھر ویچ پائے ہیں باقی جسم ننگے ہیں پیروں ننگے ہیں اے دا چاچا کھلوتے ہیں اے دی ماں کھلوتی ہیں اے منڈا آپ کھلوتے ہیں چاچا بھی کافر ماں بھی مشرکہ منڈا خود بھی کافر ہے پینڈا رہے ہیں منڈا مسلمان نہیں یہ بھی یاد رکھے دے منڈا خود بھی کافر ہے تیر راتلائی سو میں مدینے جانا ہے تو آٹے میں چھو جنے جانا ہوئے راتلائی سو میں مدینے جانا ہے اکتھا میں چوانسو روئے نہیں ماں میں مدینے جانا ہے نہیں امی میں مدینے جانا ہی تو سنیوں جس لئے منڈا ترپیا نا ماں تے مڑماؤں دی ہیں اوپا میں کافر دی ہوئے ماں تے مہاں ہے نا جس لئے منڈا رویا نا سنیوں دی ماں پتہ کیاں دی وے میرے بچیاں وے میرے پتراں وے اتھے کدے کل جانا ہی آئے نا آپ بے سواد دیو نا مینو کرو محبہ نہ بولو اے دی ماں دیئے وے پتراں اتھے کونی کدے کل جانا ہی میں بچیاں کچھ منو ہی تا دا سنا کوئی ادا آتا پتا کو تھانٹ کانا کو نا نشانی منو دا سنے سا ہی اور سنیوں آشک اپنے مموب دا تارف کی میں کران دائی تھے میرے نبی دوگلا مدرہ توجہ فرمائیو مونڈے دیاں کھا میں چانس ہو جاری ہو گئے نباں میں مدینے جانا ہے اب ماں میں مدینے جانا ہے بیدی ماں یا دی پتراں کونی ہو تھی ہوتا کوئی ادا پتا تھانٹ کانا نا نشانی کی ہے مونڈے دیاں کھا میں چانس ہو جاری ہو گئے اندرنی میری امان دنوں میں کی دساں پتراں پجھنا پجھتے بولو مونڈا روکے اندرنی میری امان ارب شریف جسونا ماہی وصدہ اے اوہی ارب شریف جسونا ماہی پڑھلو پڑھلو محبت اُڑ سچے کھپے نامیں کھو دو جا پڑھ دے کے نہیں پڑھنا نہیں پڑھنا کے پڑھ پڑھ کرائیو لوں ارب شریف جسونا ماہی ارب شریف جسونا ماہی فشدہ ہے دنی میری امان اپنا دیس فتا و plywood دینان دس دائے اوہی اپنا دیس فتا و plywood دینان دس دائے لوگ میں دیمائیں بیئے میں پچیا ہو رہو گی کوئی شان وہ دین صفت کیے وہ دا کمال کیے ملڈانا نے رونا ہے می ماتلو میں کی نصار پترا کجھ رو کجھ دے بول ملڈان رو گیا میں می میری امام پھلانا لچنگرہ پھر دیا جاندیا میں 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 می میری امام چطو مدینے والا سونا ہشدائے میرے نبی دو گھولا موڑا دو بچوں فرمائیو موندے دیا لکھا میں چیانس ہو جاری دے زارو قدار رہنی ماں میں مدینے جاری جس لئے عبداللہ ابن محسوس فرمائیو موندہ تڑ پیا میں چل جائے پیا یکی ماں یا یہ چاپترا ترگا میں تنوں رو ہوتی رہی سنیا تر پیا مدینے پاکول اتا دو پڑتا ماں کا گل پائی آئے اتا لکھ بنے آئے مدینے پاکول چل جائے پیا کئیاں گیاں گیاں گی مصاصل پہ کرن تو پاڑ جس لئے مدینے دے گلیاں پلارا مچی آیا مدینے دے چونکاں چلستیاں مچی آیا یقین سہادہ اکرام نے آگے روکیاں گئے اے مدینے شریف دیا لکھا اے مدینے پاک دیا لکھا اے مدینے والیوں چانچ دن پہلے مکہ میں بھی چھوڑے کو سوڑے بکھرے والا اس مدینے آیا اے مدینے والیوں اس م شوڑے نا گھر کی تھے وے موں تا یاس کانہ کی تھے وے صحابہ اکرامہ اگرے ہو اے پرورے آ اوہ سامرے حضور کا یاس کانہ ہے گھرہ بیکھو میرے وال اب دلہ کی بنی وشود فرما دے وے حضور ممبر نے پیٹھی ہو اینے صحابہ تا مجمعی سامنے میرے نبیدی مسجد میں دروال آئے کہ دنیا آگیا نبیدی مسجد دروالے پہ آیا انہیں نظر اٹھا کے لے دیا انہوں مببر میں پیٹھایا اپنا محبوب مظر آگیا مببر میں پیٹھا انہوں اپنا محبوب مظر آیا حضور میں چیز مار گیا میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے نبیدے رکھیا اوہ میرا مکہ والا یاشہ ساگی آئے حضور میں بڑھتے بیٹھے بیٹھے انجھ کرتے پازوں کھول کے فر آیا تو میرے دیوانے آر اپنے یار دے سیزنے نل رکھا آئے اپنا محبوب دے سیزنے نل رکھا اے غل کرنا یوں دائے میں نے روندہ یوں دائے آگے نبیدوں چپا پا کے آئے یا رسول اللہ اس تو پہلے کے میری زندگی پہ وفائی کر جائے میں نے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا رہا لوگوں میں نبیدہ کلمہ پڑھا حضور نے امتی دے غلام بڑھ گیا ہے میری محبتہ دیئے نبیدہ کلمہ پڑھ گے حضور نے غلام بڑھ گے اپنے مقدرات پہ ناز کرنا یہ ہویا یا ہوئے گا ساتھا باشیلہ رہے دے لہا تہمارا یا رہے سویا لہا ساتھا باشیلہ رہے دے لہا تہمارا یا جنو سا سیزیم گناتر کمکم یا رسول اللہ پڑھ گا رہے دے لہا ساتھا باشیلہ رہے دے لہا رہے دے لہا دے لہا رہآ ساتھا باشیلہ رہہ رہے دے لہا دے لہا موسیقی 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 مدیش還是 المصکم ملیش نارائی تکریم نارائی ح Charge نارائی خومی نارائی مرتفا بمر میں نو ہے شبیر کی جلدی خبر میں نہ بڑی مشکل میں ہے تجھے کو کارا یار بڑی مشکل میں ہے تجھے کو وی چھوڑے دی میں صدمے روز چلا یار رسول اللہ کرامے کرامے تیری دن رات گلایا کرامے تیری دن رات گلایا کرامے تیری دن رات گلایا کرامے جان زدکے یا نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدرین نعرہ محقیم نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفی میرے نبی پاک صلی اللہ وسلم جو غلامو قرآنہ دے جاؤ کوئی میرے یارد بوئے تیائے تے صحیح ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی ایک راہ روے منزل ہی نہیں کوئی میرے نبی پاک کو لو منگے تے صحیح نبی پاک صلی اللہ وسلم غلامو اے نا حضور دے آستانے تے آیا حضور ممبرت بیٹھے صحابہ دا مجمع بوئے میں چکلو کے انہیں نظر اٹھا کے اے نوہ حضور ممبرت بیٹھے چیخ مار دے یا رسول اللہ حضور نے نگاہ اٹھائی میرا مکہ والا شک آ گیا آو میرے سینے لگ آ کے حضور نے فرما آو میرے سینے لگ آ کے انہالے ٹردہ آوے انہالے روندہ آوے آ کے میرے حضور جب آپ آ کے اندھا ہے یا رسول اللہ اس تو پہلے کہ میری زندگی بے وفائی کر جائے میں نوہ کلمہ پڑھا لو میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھے اسو حضور دا امتی تے گلاب بڑھ گیا حضرات عدی عدیث پاک میں بیان کر سکے ہیں عدی علیہ رہ گئی وہ قدی پھر زندگی جو موقع ملے تھے باقی عدی پھر سو باقی اجازت ہے تو اڈی طرف فرم میں باقی عدی پھر قدی سنا لیے نبی پاک دے غلاموں انہیں حضور دا کلمہ پڑھے جلدی میں دیس پیش کرنا چاہنا کلمہ پڑھ لے اسو پہلہ تے حسن مصطفیٰ دا دیوانہ زیر انتے صحابی رسول بن گئے ہاروے لئے یہ حضور دے نال سرکار مسیط جان تامینال جمعیل جان غزوات جان تامینال بیابانہ جان تامینال لخلستانہ جان تامینال تامینال کسے غلام دے کار جان تامینال عبداللہ ابن مصطفیٰ فرمان دے نے حضور دے نال 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 سنیوں ویلہ گزرد آ گیا گزرد آ گیا وقت آ گیا جنگ تبوک تھا کیڑا وقت آیا بولو سارے کیڑا وقت آیا جنگ تبوک تھا وقت آیا تے عبداللہ ابن مصطفیٰ فرمان دے حضور ممبر تا بیٹسان اگزن صحابہ دا مجمع سی حضور خطاب فروا رہے نے صحابہ خطاب سور رہے نے اے جیتے آفز صاحب قبلہ بیٹھیں یا آفز شراث صاحب بیٹھیں بس چیز توجہو جنگ جیتے آفز صاحب قبلہ بیٹھیں اے تھے اے مکہ والا آش کی جنگ ممبر دے کول بیٹھیں تے تبوک دی تبوک دی جنگ دا ویلہ ہے تے اے پتہ کی پولی ہیں پولی ہیں دھولا دھولا دھلا پیا کر دے ہاں دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا ہاں بھئی میرے گلان کی گلنے انہوں نے سنوے ترلا کی پیا کر دے ہاں دا کملی والے آ تو اڈے قدمج میری ساری عمر لنگ گئی تو اڈیم بھائی ہے تو رفاقہ تجھ میری ساری زنگی لنگ گئی ہے مدینہ دا لڑے آج تبوک دی جنگ دا ویلہ ہے کفر تے اسلام آمنے سامنے میں آج دعا کرو ہمیں شہید ہو جاؤں آئے حضور دعا فرماؤنا ہمیں شہید ہو جاؤں اچھا اے حضور واندر پہ حضور دعا کرو ہمیں شہید ہو جاؤں سنو سنیوں میرے نبی دی گلدہ جواب کی دین دینے پر حضور نے فرمایا تو سی انجی کرو نا باہر جاؤ تکیسے ترخت دی چھلے لا کے لے آو تم تو سمجھو آپ فرمایا کہ حدیث پوری سنو سناؤ آپ تو سی تھکے بیٹھے سبان اللہ فرماو نا اے اندر یا رسول اللہ دعا کرو میں شہید ہو جاؤں نبی پاک دی گلدہ جواب پر دین 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 فرمایا باہر جاؤ نا تکیسے ترخت دی چھلے لا لے آو صاحبی ہیں اندر میں میں بڑا ہی راہنو ہے پہنڈا رہے ہو میں بیان حضور دعا کرو میں شہید ہو جاؤں نبی پاک فرما دینے چھلے لا لے ہو برل بار گیا ہے کہ درخت دی چھلے پوٹی نا تلہ ہے حضور دے کول توجہ فرماو حضور دے کول ہے کہ لہو یا رسول اللہ نبی پاک دو غلاموں جس لئے چھلے لیا دینا حضور دے کول میں تو انہوں عدیث سباک وخان دا بھی ذمہ دارا اے تو انہوں کر کے وخانا کہا حضرت عبداللہ ابن مصور فرما دے حضور دے کول درخت دی چھلے پڑی حضور دی چھلے پڑی حضور دے کول اے تو انہوں کر کے وخائیے میرے نبی پاک نے اپنے حضور دے نا لے چھلے دے بازو تے بننی درخت دی چھلے دے بازو تے بننی یا تلہ والا گورا گورا نوری حضور دے رہا کے نا اے جی میرے نبی نے تھپکی دینی شروع کر چڑی اور میرے حضور پتا کی فرما دے رہے اے میرے غلام اے تو تبو پچھ جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حد میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دے وے تے تے توں شہید ناؤں میں توں شہید ہے توں شہید ہے اچھا حضور نے انہوں فرمانا توں شہید ناؤں میں کہندہ یا رسول اللہ اللہ اچھا پالوے کی کیا دیتا جے سونے یا تو سن دے جو کہہ دینا ہو جانا ہے مدینہ دلالہ یا میں گزارش کرنا پیا کہ دعا فرماؤں میں شہید ہوا جس لئے جملہ رپیٹ کیتا نا تو اڈے تے میرے آقا مسکر آپ ہے فرمائے گل پوری تے سنو لے گل پوری تے ہن دے اے اندھا جی جی میرے آقا تو اڈے تے میرے آقا پھر بولے فرمائے تو تبوک پہ جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے اقمد چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نا فتح دے وے تو شہید نا ہوئے اے تبوک تو بعد تنو بخار ہوئے تو بخار نا الفوت ہو جائیں میرا ترنال وعدہ رہا اللہ تنو شہادت درجہ دے وے اللہ تنو شہادت درجہ دے وے گا تو سنیوں تو آڈا تو میرا عقیدہ پتا گئی ہے اے کمیل ہو سکت ہے حضور فرمان تے ہوئے نا نبی دے موہ نکلے تے ہوئے نا ساڈا تے کیتا تے مانوے گل تیرے موہ جیڑی نکلے ہو تیرے گل تیرے موہ جیڑی نکلے ہو تیرے گل تیرے موہ جیڑی نکلے ہو تیرے جیڑا توں اشارہ کرے جیڑا توں اشارہ کرے اوہ ہی تقدیرے جیڑا توں اشارہ کرے دو چار منٹ بعد ختم کرنا چاہنا ہویا ہیں جنس سنیوں تبوک علا معاملہ گزر گیا واقعی تبوک تو بعد اس مکہ والے عاشق میں بخار ہویا بخار نہ فوت ہوگیا مختصر صاحبہ اکرام نے بیکھی ہے نا کہ نبی پاکدہ عاشق فوت ہوگیا مکہ حضور روح آکے دا سے آقا جی حضور تو اڑا مکہ والے عاشق فوت ہوگیا فوت ہوگیا ہوں حضور جی میں آپ نے فرمایا بخار ہویا تھوڑا جا وہ بخار نہ فوت ہوگیا تو کوئی اٹھا خاص بھی نہیں سی بس آپ دی زمان جو جو نکلے حق ہوگیا فرماؤ نہ میرے نال سنیوں چار پئی پئی ہے ڈیڈ باڈی پئی میرے حضور فروخ ہو اے بڑا میرے پیار کردہ سی بڑے نہ میرے پیار کردہ سی صاحبہ جس لیے نہیں گال ہوئی نہ حضور فرما ابوبکر عزقیتی جی آقا عمر جی آقا فرمایا قدالا پھڑو میرے عاشق دی کبر کڑو سنیوں میں بیان پہ گا تھا سا جا او کا جیڑا نبی دے بوئے تھے آجے اللہ تعالیٰ روما قبر دے ویچنے قبر کردنے پہ چار پئی کول پئی ہے صحبہ قبر مکیرہ پائے میں صدق جوہ حضور کھلو کے وید دینے کیا منظر ہوئے گا کیا سماہ ہوئے گا جی تو حضور خود ملاحظہ فرما دے ہوں گے جس لئے قبر تیار ہوگئی نہ سنیوں حضرت عبداللہ ابن مصور فرما دے بو بکرو عمر قبر دے ویچنے حضور قبر دے سرانے کھڑے نے قبر تیار ہوگئی انہا دونوں حضور دے غلام حضور آقا جی قبر تیار ہوگئی فرما تنسی دو ہی قبر چھو باہ رہا تنسی باہ رہا اے دونوں حضور دے غلام باہ رہے سنیوں حضور قبر دے اندر اتر گئے میرے نبی قبر دے اندر اتر گئے نا فرما قدال بلو دیو درہا حضور نو قدال پیش کیتی گئی میرے نبی نے اپنے اتھاندنال قبر دی کانٹ چانٹ درست کرنی شروع کا چڑی مزید نوک پلک درست کیتی قبر نو اپنے اتھاندال مزید سیٹ فٹ کیتا نا عبداللہ ابن مسئول فرما دے بچھو کے ادرین والے ہو جس نے نبی نے اپنے اتھاندال قبر نو مزید سیٹ سٹ کیتا حضور قبر چو بار نہیں آئے او دی قبر دویج کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں میرے نبی نے فرمایا لیاو میرے آشق دا جنادہ پھڑاو میرے لیاو میرے دیوانے دا جس سے خاکی دیو حضور نو ڈیڈ باڈی پیش کیتی گی حضور نے اپنے اتھاندال قبر ویچ اتاریا اوہ میرے نبی دو نو کرو انہوں اپنے اتھاندال قبر ویچ اتار کر اپنے قدمہ ویچ لٹا کے میرے نبی نو کدمہ ویچ لٹا کے حضور حلیوی قبر چو بار نہیں آئے انہوں قدمہ ویچ لٹا کے او دی قبر دویج کھلوتے ہیں کھلوتے ہیں میرے نبی نے ہاتھ چکل ہے یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیا تم ہی راضی ہو جائے لو بھئی سنیوے صدی سے پاک دا آخری جملہ اور میری تقریر دا بھی آخری جملہ سنو جس لئے حضور نے دعا فرمائی نا یا اللہ میں دے تو راضی ہیا تو بھی راضی ہو جائیں عبداللہ ابن مسئول فرمان دے ملا دیو میں کر دی زندگی چنشک نہیں سکیتا میں نبی دا صحبی سا میں انہوں ارکی چاہی دا سی لیکن جدن میرے نبی پاک نے دی قبر بھی آپ کا ڈی حضور نے قبر اتاریا بھی آپ تو میرے نبی کہا چھڑے آنا یا اللہ میں دے تو راضی ہیا فرمان دے نے میں رشک کیتا اے کاش آج قبر وچ اترن والا اے عبداللہ ذل بجاد دین نہ ہندہ عبداللہ ابن مسعود ہندہ تو اے آج میں مرے ہندہ آج حضور میری قبر کر دے آج حضور منو اپنے اتھان قبر وچ اتار دے آج حضور میرے متعلق ہے چھڑ دے نا یا اللہ میں دے تے راضی ہیں اے جے جاؤ کا جیڑا نبی دے بھوئے تے آج ہے نا خدا دی عزتی قسم جاؤ تسی دیرے دار لوگ کو پریا پنچہتان لوگ کو میرا چیلنج دے دعوائے تسی ریسرچ کرو کتابہ پڑھو قرآن پڑھو حدیث پڑھو تاریخ پڑھو دنیا ویکھو وزٹ کرو دنیا تسی منو ایک مثال لے آکے نہیں بخواہ سکتے کہ آوے نبی دے بھوئے تے نبی نے خالی موڑ چڑیا ہو خدا دی عزتی قسم جیڑا نبی دے بھوئے تے آگے ہے میرے نبی نے ہو دی نسلوی عباد کر چڑی ہو دی کبروی عباد کر چڑی ہو نسلوی عباد ہو جانے ہیں کبروی عباد ہو جانے ہیں صرف کی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ اَنفُسَهُمْ قرآن آدھا ہے جیدھو اپنی یہ جانا تے ظلم کرلہ غلطیاں ہو جانا کتائیاں ہو جانا انسان ہوتے نہ تے کرو گے جیڑا انسان ہے امپیاء مصوم نے ادروائز بتقاضے پر شریعت لرزشت ممکن ہے فرمایا شرطے ہوئے جاؤ گا میرے یار دے بوئے تے آ میرے یار دے بوئے تے آ تے جس لئے یار دا وسیلہ تے واسطے پا کے دعا کریں گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّا بَرْرْحِيمَا تیری توبہ بھی قبول کرنگا تیرے تے رحم بھی فرما مانگا دعا کرو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ دی خواب دا صدقہ اسی جیویے تے حضور دے بند کے اسی مریئے تے حضور دے بند کے اللہ سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ تُوڑے پورے پنڈ دے اُتے فضل و کرم فرمائے تُسا لوکہ دے مال جان آلولاد دی خیر فرمائے دن دگنی تراجبنی ترقی اور برکات للمالا مال فرمائے اس مسجد رسو بے قیامت تک عباد و شاد فرمائے بانیان محفل دے رزق دندر برکت عطا فرمائے یار زندہ صوبت باقی وما علینا اللہ البلاغ اور جس نے ہر آشکی کا عطا کر دیا ایسے خاتمہ کی خدمت پیلا خون سلام کے حصطفہ گانے رحمت پیلا خون سلام شمع برز میں یہ آشکی کا عطا ہے موسیقی 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 نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جتنے بھی بے اولادلے صلی اللہ علیہ وسلم نے اولادلے لہنہ تاہو فرما ایسا ایک احصول کے منافذ صلی اللہ اتے رہنہ تاہو فرما یادلہ جیدے سہی وقیدہ حضور دے گلام اس دنیا تو چلے گے دے گناہ دے بخشش فرما اللہ جیدے کبرہ دے نسول رحمت فرما در جان مرد فرما یادلہ اس پورے پیٹے دے اپنا فضل وکر فرما یہاں روگہ در مار چاند آل اول آمدی خیر فرما دن پوری تراجونی ترقی اور مرکت پر مانا مانا فرما یاد پالا رمین تب ہر قسم بھی عمری موسیبوتوں محفظ فرما ہر قسم بھی خوشی دشاہ جمانی مصیب فرما اس مسجد میں سوہر بیامن تک آباد و شاہ فرما اس مسجد میں نے نبی قبار کی محبت کا مرکز بنا نبی قبار نے غلامہ دی خیر فرما پھر مسجد درمانی عمران دی اسلامی فرکت عطا فرما بھلکے پاکستان دی خیر فرما اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم